اومپوری ایک ایسے شخص کا نام تھا جو بیوادوں سے دور بھاگتا تھا مگر بیواد تھے کہ اس کے پیچھے دھوڑے چلے آتے تھے پہلے اپنے کتاب بعد میں پتنی سے الگاؤں اور اس کے بعد دونوں کے جھگڑے نے اومپوری کو پریشن کیا کبھی انہاہ جارے کو سمرتہ دینے پہنچ گئے راملیلا میدان اور دے ڈالا دھواندھار بھاشن لوگوں کے ایک سارچہ ناکروش اور اردھ ستے جیسی اومپوری افنیت فلم میں یاد آگئی پھر کبھی جوانوں پر تو کبھی دیش کے دوسرے سمیدن شیلمودوں پر ان کے بیان علوچنا کے شکار ہوتے رہے آج اومپوری نہیں ہے ان کی سمرتی سوروپیش ہے ان کی پستک کی کشمکشہ پچھلی ستابدی کے آٹھوے دشک میں ہندی سینیما میں کلا فلموں کا ایک ایسا دور آیا تھا جس میں دیش کے ساماجے کارتھیک راجنیتک سمشہوں کو کافی گہرائی سے جا کر پردے پر دکھلانے کی کوشش کی گئی تھی کلا فلموں میں آکرشک چہرے اور آکرشک شریر والے نائکوں کی جگہیں بلکل عام آدمی کی شکل صورت والے افنیتاؤں کو ترجیح دے کر بھی ایک رامتی کرے کام کیا تھا نصیر الدین شاہ اومپوری کلبھوشن خربندہ انپم کھی نانا پاٹک سبانا آجمی اسمیتہ پاٹیل جیسے کلا کر اسی دور میں اُبھر کر سامنے آئے تھے اور اپنے واسٹویک اپنے کے بل پر کلا فلموں کے جان بن گئے تھے پیاف سائک فلموں کے افنیتاؤں جیسے بھوے روپ سندری انہیں بھلے ہی نہ ملا ہو اپنے کے معاملے میں یہ سدرشن پروسوں سے بہت آگے تھے اور روپ سندری میں سب سے نچلے پائیدان پر کھڑے اومپوری جیسے افنیتہ نے تو اپنے کے بل پر اپنی انتراشتری پہچان بنا لی تھی ابھاو اور سنگھرش میں بچپن اور جوانی گجارنے والے اومپوری کے سنگھرشوں سفلتاؤں جیون جینے کے طریقہ عادی پر ان کی پتنی نندیتہ سی پوری نے انگریجی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا انواد ایسا دھارا نائک اومپوری اب پاٹکوں کے لئے اپلپ ہے پتنی ہونے کے باوجود نندیتہ نے اس کتاب میں اومپوری کی تعریف کے قصیدے نہیں پڑھے بلکہ ایسچیری کی بات یہ ہے کہ نندیتہ جی نے اتنی بیباگی سے یہ کتاب کیسے لکھی اس کتاب میں کئی ایسے پرسنگ ہیں جنہیں چھپایا جا سکتا تھا مگر انہوں نے ان سب کو اجاگر کرنا ہی جروری سمجھا حالانکہ وہ اومپوری کے اس آگرہ کو مان لیتی جس کے تحت انہوں نے اپنے جیون میں آئیستیوں کا نام اجاگر نہ کرنے کی بات کہی تھی تو شاید بہتر ہوتا اومپوری نے بچمن سے ہی بہت سنگش کیا پانچ ورش کی عمر میں ہی ویرے لپٹریوں سے کوئلا بین کر گھر لائیا کرتے تھے سات ورش کی عمر میں وہ چائے کی دکان پر گلاف دھونے کا کام کرنے لگے تھے سرکاری سکول سے پڑھائی کر کے کولیج پہنچے چھوٹی موٹی نوکریاں تب بھی کرتے رہے کولیج میں ہی یوز پیسٹیول میں ناٹک میں حصہ لینے کے دوران ان کا پنجابی تھیٹر کے ابھینیتہ ہرپال تیوانہ سے پہچے ہوا اور یہی سے ان کو یہاں راستہ ملا جو آگے چل کر انہیں منجل تک پہنچانے والا تھا پنجاب سے نکل کر بے دلی آئے این ایس ڈی میں بھرتی ہوئے لیکن انگریجی کمجور ہونے کے کارن وہاں سے نکلنے کی سوچنے لگے تب ابراہیم الکا جی نے یہاں ان کی کنٹھا دور کرنے کے لیے ہندی میں بات کرنے کی سلاح دی تھیرے تھیرے انگریجی بھی سیکھتے رہے حالانکہ بکال نندیتہ پوری انگریجی فلموں میں ان کے کام کرنے کے باوجود انگریجی بولنے کا ان کا پنجابی دھنگ ابھی تک گیا نہیں ہے این ایس ڈی کے بعد فلم این ٹیلی ویجن انسٹیٹوٹ آف انڈیا سے ایکٹنگ کا کورس کرنے کے بعد اوم ممبئی آگئے اور تھیرے 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 فلموں میں ستاپیت ہو گئے کلا فلموں سے ٹیلی ویجن ویفسائک فلموں اور ہالی ووڈ کی فلموں تک کا سفر تائی کر کے انہوں نے سفلتہ کا سواد بھی چکھا ان کی اس سفلتہ کے بارے میں ان کے مطر بھی نیتا انسیر الدین ساہ لکھتے ہیں کہ اوم پرکاش پوری سے اوم پوری بننے تک کی پوری یاترہ جس کا میں چشمدید گواہ رہا ہوں ایک دبلے پتلے چہرے پر کئی داغوں والا یوک جو پھوری آنکھوں اور لوہے کے ایرادوں کے ساتھ ایک سٹاؤ ایک سو سپین کچھ کتابوں کے ساتھ ایک برامدے میں رہتا تھا انتارہ سچے ستر کا کلاکار بن گیا اوم پوری کی جیونی کا نام کرنے میں سپرسد فلم کا شام بینے گل کی بھومی کا رہی ہے انہوں نے اوم کو اے سادھارن نائک کہہ کر نشجہ ہی کوئی گلتی نہیں کی ہے لیکن یہ ہے اے سادھارن نائک کی جیونی پڑھ کا لگتا ہے کہ وہ اپھی سادھارن ویقتی ہیں پتنی پر گلہ فار کر چلانے والے بچوں پر جان چھڑکنے والے خرچ کے بعد بیسے کا جوڑ گھٹاؤ کرنے والے سوتے سمیں بھیانک خراتے لینے والے نمدیتا پوری نے اوم پوری کے بارے میں بتانے سے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے کشورا وستہ سے لے کر بھی وہاہ تک ان کے جیون میں آنے والے اسٹریوں کے بارے میں انہوں نے بڑے وستار سے بتایا ہے باوجود ان پرسنگوں کے پاٹکوں کے من میں اوم پوری کی کوئی نکاراتمک چھوی نہیں بنتی ہے اس تک پاٹکوں کو ایک لائے میں پڑھنے کو بادھے کر سکتی ہے تھنکیو فور وچنگ